بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں مولانا فضل عمان صاحب کے حوالے سے خبریں تو آپ تک پہنچ چکی ہیں میں تھوڑا سا دے سے ویلوگ کر رہا ہوں لیکن میں اس کے بعد کی ابھی جو سیچویشن بن چکی ہے اس پر بات کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ بڑے بڑے احتجاج اب شروع ہو گئے ہیں ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے ایک طرف عدالتی معاملات ہیں دوسری طرف احتجاجوں کا سلسلہ ہے مولانا فضل عمان صاحب کے حوالے سے کئی سوال اٹھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے کیسے کر رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں رانا سناؤلہ صاحب کو ایک نئی ذمہ داری اور بڑی ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ ذمہ داری کیوں دی جا رہی ہے اور کیا دی جا رہی ہے اس پر مگفتو گرتے ہیں یہ جو تحریک انصاف اور مولانا فضل عمان صاحب ایک پیچ پر دکھائی دیئے ہیں اس پر بہت سارے لوگوں نے مزاگ بھی بنایا ہے تردید بھی کی ہے تھٹھا بھی اڑایا ہے ملی احمد خان نے اس پر سوالات اٹھائے تو حافظ عمدلہ صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے تو اب ان ساری چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ذرا ہم گفتگو کر لیتے ہیں دیکھئے پہلے تو میں مختصر بات کر لیتا ہوں جو ابھی تک میں نہیں کر سکا تھا وہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے جو ان کے شاہد مولانا فضل عمان نے کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر تحریکی عدم اعتماد لائے گے اب ایک تو بنیادی طور پر مولانا فضل عمان صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ابھی تک جو کہتے رہے وہ جھوٹ بولتے رہے یعنی بار بار یہ کہتے تھے کہ تمہیں امریکہ نے نہیں نکالا تمہیں ہم نے نکالا ہم ہیں وہ جنہوں نے تمہیں نکالا تم یہ نہ کہو کہ تمہیں امریکہ نے نکالا تو اپنی واضح پوزیشن لے کر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نکالا ہے تمہیں آج کیا کہہ رہے ہیں آج کہہ رہے ہیں نہیں تمہیں امریکہ نہیں نکالا ہے یعنی ایک طرف امریکی سائفر دوسرے جنرل باجوہ نے اس کے لئے کوششیں کی بقول مولانا فضل عمان کے اور جنرل باجوہ نے ان تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر کہا کہ تم نے یہ تحریکی عدم اعتماد لے کر آنی ہے اور پھر ظاہر ہے جب وہ لے کر آئیں گے یا لائیں گے تو اس کو کامیاب کرانا بھی انہی کے ذمہ داری ہوگا تو یہ بیان دے کر بیسکلی مولانا فضل عمان نے تحریکی انصاف کے موقف کے حمایت کی اور تحریکی انصاف کے موقف پر آگئے اور ان کے پیچ پر آگر کہا کہ آپ ٹھیک کہتے تھے کہ تحریکی عدم اعتماد فوج کی طرف سے لائے گئی کامیاب کرائے گئی اور جنرل باجوہ کی طرف سے انفیکٹ لائے گئی اور کامیاب کرائے گئی اور اور آج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی تحریکی انصاف کا موقف درست تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ سچ کیوں بول رہے ہیں یہ سچ ان کو کیوں بولنا پڑا آج تک وہ یہ سچ نہیں بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں نکالا تو اب وہ یہ سچ اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کو موجودہ الیکشن سے کچھ ملا رہی ہے یعنی وہ اصولی وجہ سے ان کے سچ بولنے کی وجہ اصولی نہیں ہے ان کے سچ بولنے کی جو وجہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ دھچکا ہے جو ان کو الیکشن میں لگا ہے کہ الیکشن میں ان کو کچھ ملا نہیں اور یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے خدمت کی آپ کے کہنے پر طریقے دم اعتماد لائے آپ کے کہنے پر ہم نے پی ڈی ایم بنائی آپ کے کہنے پر جو ہے وہ ہم نے سارا کچھ کیا اور آپ جو ہیں وہ آپ نے ہمیں فراموش کر دیا آپ ہمیں جہاں ایک لوٹ مار مچی ہوئی تھی لوٹ سیل لگی ہوئی تھی ایم این اے کے سیٹوں کی وہاں اگر ہمیں بھی دس سیٹیں دے دی جاتی ہیں تو کیا حرش تھا یہ بنیادی طور پر مولانا فضل عمان کا موقف یا نکتہ نظر ہے جس کی وجہ سے وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں اور بیانات سخت بیانات دے رہے ہیں تو مولانا فضل عمان یہ سچ کیوں بول رہے ہیں اس کی وجہ صاف سامنے آتی ہے اور پتہ جلتی ہے اب اس میں ایک جو نئی چیز انہوں نے کہی ہے انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید بھی اپوزیشن کے جماعتیں نام لیتی رہیں اور کہتی رہیں کہ فیض حمید جو ہیں انہوں نے وہ تو الگ کھڑے ہوئے تھے جنرل باجوہ الگ کھڑے ہوئے تھے اور جنرل باجوہ جنہی اپوزیشن کے جماعتیں رہی ہیں کہتی رہیں کہ جنرل باجوہ سوری جنرل فیض حمید امنان صان کو سپورٹ کرتے رہے تو اب یہاں پر نام دونوں کا سامنے کٹھا آ رہا ہے کہ طریقے ادم اعتماد کامیاب کرانے میں اور طریقہ انصاف کی حکومت کو گھر بھیجنے میں خود جنرل فیض حمید بھی شامل تھے اچھا یہ نام جو آپ ملا کر دیکھیں تو کچھ دن پہلے محمد زبیر صاحب نے ملیا زبیر صاحب نے کہا کہ جب پی ڈی ام بنائی گئی یعنی پہلی میری جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی اس پر طریقہ انصاف کی حکومت کے حوالے سے اور اس کے خلاف جدوجہت کرنے کے حوالے سے بات چیز شروع ہوئی اور پھر انہوں نے کہا کہ تھوڑے دن کے بعد ساتھ تاریخ کو ساتھ کون ساتھ جولائی تھی کیا تھی کہ دوبارہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں جنرل فیض حمید بھی موجود تھے اور اس ملاقات کے فوراں بعد پہ پی ڈی ام کی حکومت پی ڈی ام وجود میں آگئی یعنی انہوں نے کہا اشارہ دیا کہ اس ملاقات میں پی ڈی ام کے قیام کی ہی بات چیت ہوئی اب اس میں بھی جنرل فیض حمید موجود تھے تو جنرل فیض حمید کا نام مولانا فضل عمان کی زبان سے بھی آیا ہے محمد زبیر کی زبان سے بھی آیا ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جنرل فیض حمید تحریک انصاف کے حق میں کھڑے ہوئے نہیں تھے بلکہ وہ جنرل باجوہ کے ساتھ بلکل آن بورڈ تھے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے سامنے ایک اور آئی ہے اچھا اب مولانا فضل عمان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے تحریک انصاف کے حق میں بیان کیوں دیا ابھی بڑے لطیفے چلنے امیم چلنے میں دیکھ رہا تھا کسی نے بھیجا با تھا کہ مزہ تو تاب آئے گا جب مولانا فضل عمان کے کارکون جو ہیں وہ نقدہ کوکا پہ ڈانس کریں گے اب اس پہ یعنی یہ لوگوں کے لیے بڑا حیران کون ہے کہ مولانا فضل عمان اور تحریک انصاف ایک پیچ پر آ جائیں یہ کیسے ہو گیا تو کیا مولانا فضل عمان تحریک انصاف کے انہوں نے حق میں بیان دیا ہے سوال یہ ہے میرا خیال ہے نہیں انہوں نے تحریک انصاف کے حق میں بیان نہیں دیا انہوں نے بیان بیسیکلی اپنی جنجرہ ہٹ میں دیا ہے جو کہ تحریک انصاف کے حق میں کیا ہے یا پھر اگر حق میں دیا ہے تو اس کی واضح وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ تحریک انصاف کو دعوت دے رہے ہیں کہ جی مجھے تو کسی نے حکومت میں شامل نہیں کیا حکومت سازی میں تو کم از کم آپ ہی خیبر پخنخواہ کی حکومت سازی میں شامل کر لیں ہمیں بھی کچھ مل جائے گا اور آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا آپ کو بھی ایک جماعت کے ضرورت ہے جماعت سامی آپ سے مان نہیں رہی تو آئیں ہم تگڑے ہو کے آتے ہیں ہم نہیں بھاگیں گے جیسے جماعت سامی بھاگی ہے تو آپ ہمارے ساتھ بن جائیں ہمارا بھی کام ہو جائے گا آپ کا بھی کام ہو جائے گا تو یا یہ بجا ہو سکتی ہے یا یہ بیان مران فضل عمان صاحب نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے دیا یا پھر انہوں نے اپنے سیاستی فائدے کے لیے اور تحریک انصاف کی معاونت یا اتحاد حاصل کرنے کے لیے دیا آجا پھر وہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے جب تک اسٹیبلشمنٹ خود کو سیاست سے دور نہیں کر لی دی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑا واضح موقف انہوں نے استعمال کیا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے خود کو دور نہیں کرے گی تو تب تک یہ تحریک جاری رہی گی بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ مولانا فضل عمان صاحب کہ حق میں اگر اسٹیبلشمنٹ ریزلٹ پیدا کر دے تو مولانا کو کوئی اتراز نہیں ہے اور اگر مولانا کے حق میں نہ پیدا کرے تو مولانا کو اتراز ہے اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں حصہ لینے سے یعنی اگر یہی دس پندرہ سیٹے آ چکی ہوتی مولانا فضل عمان کی تو انہوں نے یہ بیان دینے تھے نہ انہوں نے سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے مداخلت کی بات کرنی تھی نہ اس کو ختم کرنے کے لیے کسی تحریک چلانے کا اعلان کرنا تھا تو مولانا فضل عمان بیسکلی جو کچھ کہہ رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ملا کچھ نہیں ہے ورنہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں کردار سے اس صورت اوپر ان کو کوئی مسئلہ دکھائی نہیں دیتا تو فضل عمان صاحب جو ہے وہ یہ جو بنیادی ان کا مقصد ہے وہ یہ ہے اچھا پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف کو مولانا کے ساتھ مل کر تحریک چلانے کی ضرورت ہے میرا خالہ ہے کہ تحریک انصاف کو ویسا تو تحریک چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تحریک انصاف کو مقدمات لڑنے کی ضرورت ہے عدالتوں کے اندر باوجود اس کے کہ انہیں یقین ہو کہ عدالتوں سے ان کو فوری انصاف نہیں ملے گا پھر بھی میں خالہ کے تحریک انصاف کو اپنی آئینی اور قانونی جدوجہت اب کرنی چاہئے کیونکہ بہت لمبی جدوجہت انہوں نے کی ہے ہے اور اس کے نتیجے میں اچیف بھی کیا ہے تحریکی انصاف نے اچیف یہ کیا ہے کہ عوام کا ایک بھاری منڈٹ لیا ایک سو ساٹھ کے قریب سیٹے لے لیں تحریکی انصاف کے لوگوں نے عوام نے کارکنوں نے عوام نے عام لوگوں نے جوانوں نے بوڑوں نے تحریکی انصاف کو ایک سو ساٹھ سیٹے دلائیں وہ الگ بات ہے کہ تحریکی انصاف کے خاتے میں پچانویں ہی آئیں لیکن ایک سو ساٹھ سیٹوں پر بھارال عوام نے ووٹ تو دیا تو یہ تحریکین صاحب کی ایک بہت بڑی جیت ہے لیکن آپ اگر دوبارہ سے سڑکوں پر نکل کے تحریک چلائیں گے تو این ممکن ہے کہ اس کے انتیجے میں سیاسی کونسیکوینسز کچھ اس طرح کہ ہوں کہ الٹا پھر آپ کو نقصان ہونے لگے تو میرا خالہ کے جو اچیف کرنا تھا تحریکین صاحب نے اچیف کر لیا اب یہ ووٹر کہیں نہیں جائے گا اب یہ ان کے حمایتیوں کارکوں کہیں نہیں جائیں گے تحریکین صاحب کو آئینیوں کانون جدوجہت کرتے ہوئے اپنے آئندہ جو الیکشن ہے اس کو انتظار کرنا چاہیے جو ایک سال بھی آباد بھی ہو سکتا ہے جو ڈیڑ سال بھی ہو سکتا ہے جو آٹھ مینے بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی کیونکہ حکومت ہی ایسے بننے جا رہی ہے تو تحریکین صاحب کو اپنی پورام پور خیر احتجاج بھی پورام نہیں جدوجہت ہوتی ہے لیکن انہوں نے بہرحال چاہیے کہ وہ پورام طریقے سے اپنی جدوجہت کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اور باقی جن سے آگے بنا ہے اس وقت حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ سے طریقین صاحب باہر نکلی تھی وہ صحیح تھا میں اس کا مخالف نہیں ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ طریقین صاحب کو اس وقت اسمبلیوں سے نہیں نکلنا چاہیے تھا نکل کے صحیح کیا وہ اس وقت کی ضرورت تھی لیکن آج کی ضرورت یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ اسمبلیوں کے اندر رہ کے اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے تو کسی تحریک اور اگر کوئی تحریک چلانی ہے بھی کوئی تحریک چلانی ہے بھی تو بھی ان کو یہ تحریک مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ مل کر نہیں چلانی چاہیے کیونکہ اُس دن جب مولانا جب امران خان نے جیل سے بیان دیا تھا کہ ایمکی ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نونلی کے ساتھ باتچیت نہیں ہوگی تب ہی ان کو تب انہوں نے شاید فضل الرحمن کا نام استعمال نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ کہ وہ تو حکومت سازی میں آئی نہیں رہے وہ حکومت ہمیں آنے کی پوزیشن میں تین چار ان کی سیٹیں ہیں تو ہم یہی سمجھے تھے کہ اس لیے نام نہیں لیا تھا ورنہ مولانا فضل الرحمن بھی اسی کٹیگری میں آتے ہیں جس کٹیگری میں باقی جماعتیں ہیں جن سے تحریکین صاحب بات نہیں کر رہے تو تحریکین صاحب اگر پیپلز پارٹی سے بات نہیں کر رہی نونلی سے بات نہیں کر رہی تو فضل الرحمن سے کیوں بات کرے گی اور کیوں ہاتھ آگے بڑھائے گی مجھے نہیں پتا سچی بات یہ ہے کہ کیا فارمولا ان کے دمیان بن رہا ہے کیا چیزیں ڈسکس یہ ڈیویلپ ہو رہی ہیں کیا کوئی چیز میچور بھی ہو رہی مجھے نہیں پتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تحریکین صاحب کو فضل الرحمن صاحب کے ساتھ مل کر سیاست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی بیانیوں کو بھی کچل دیں گے آپ اس کو آپ جو اپنا ایک نظریہ تھا اس سے بھی پیچھے ہڑ جائیں گے اور ایک مفاہمت کا شکار ہو جائیں گے تو میں ذاتی طور پر ہی سمجھتا ہوں کہ تحریکین صاحب کو فضل الرحمن صاحب کے ساتھ مل کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے خیبر پختونخواہ میں حکومت بیسے بھی بھن رہی ہے سینٹ میں سیٹیں آپ کی کم ہو جائیں گے اگر زرب سیٹس نہیں ملتی لیکن سینٹ میں سیٹس کا کم ہو جانا جو ہے وہ بھی چلیں ایک نقصان ہو سکتا ہے لیکن فضل الرحمن کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے میں جو نقصان ہوگا وہ ناقابل تلافی ہوگا اچھا پھر ایک چیز اور ہے جو سارا کوئی مولانا کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہتے ہیں فضل الرحمن صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تحریک انصاف کی کارکنوں اور تحریک انصاف کی اس حد تک مخالفت کا بہت زیادہ چاہ سے نقصان ہوا اور وہ اس ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فضل الرحمن صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اب ایسے بیانات آئیں کہ تحریک انصاف کا کارکن جو ان کے بہت خلاف ہو گیا تھا یا ان کا اپنا کارکن بھی جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور عام لوگ عام عوام جو مولانا فضل الرحمن کو بہرحال ووٹ کر دیتے تھے انہوں نے بھی تحریک انصاف کو ووٹ کیا تو ان کے جذبات کو دوبارہ سے بحال کرنے ان کے جو جذبات مجروم ہوئے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش مولانا فضل الرحمن صاحب کر رہے ہیں تو یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش ہے اور کچھ نہیں ہے اور یہ بات میں آپ کو کہا چکوں کہ فضل الرحمن صاحب کو دہاندلی کا دکھ نہیں ہے انہیں پریشانی اس دواق کیا کہ یہ دہاندلی ان کے حق میں کیوں نہیں ہوئی ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو اب بڑا سوال ہے پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کیا پی ٹی جی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنا رہی ہے مجھے نہیں پتہ بنا رہی ہے لیکن میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میرے خیال میں نہیں بنانی چاہیے اچھا حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ملک احمد خان کے اس نکتے کا جواب دیا ملک احمد خان صاحب نے کہا ملک احمد خان نے کہا ملک احمد خان صاحب کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ مولانا فضل رہاں صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا مسلحت کا شکار ہو کر یہ کہہ رہے ہیں یا اس وقت انہوں نے کیوں نہیں بولا اس طرح کی تنقیب کی تو حافظ حمداللہ صاحب نے ان کو جو ہے وہ ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور پیپلز پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ جی جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ترلے منتے کی کہ کہیں عمران خان صاحب ملاقات ہو جائے کیوں ہو جائیں تاکہ ہم مل کر ان کو آفر کریں کہ آپ مل کر حکومت بناتے ہیں تو انہوں کہا کہ خود تو آپ تحریک انصاف کو یہ آفرز کر رہے تھے کہ کرنا چاہتے تھے کہ مل کر حکومت بنائیں اور اگر ہم قریب آ رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ انہوں نے جواب دیا آج جی جی ڈی اے نے بہت بڑا اتحزاز رانچ کر دیا ہے موٹر وے ایم نائن موٹر وے بند کی اور بہت بڑی گیزرنگ جو ہم نے تصویروں ویڈیوز میں دیکھی ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں خطرے کی گھنٹی تو جی ڈی اے نے بھی بجا دی ہے اور جی ڈی اے کمپیرٹیولی اگر اگر گراؤنڈ پر جدوجہت کرنی ہے تو تحریک انصاف سے زیادہ جی ڈی اے کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ تحریک انصاف کے لیے زمین اب بہت ہی گرم یا سخت کر دی گئی ہے تو لیکن جی ڈی اے بھارہل اگر کوئی اس طرح کی مضبوط تحریک چلانا چاہے تو چلا سکتی ہے آچھا جی آخری بات یہ کہ رانہ صلی اللہ صاحب کے بارے میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے تو رانہ صلی اللہ صاحب کو جناب زیر غور لائے گیا ہے کہ ان کو گورنر پنجاب لگا دیا جائے پنجاب کا گورنر ان کو کیوں لگانا چاہتے ہیں اس لیے کہ پنجاب میں بہت تگڑی اپوزیشن ہوگی اور جب تگڑی اپوزیشن ہوگی تو پھر آپ کو پتا ہے قانون سازیاں ہوتی ہیں گورنر کے بعض لوگوں پر دستقات ہونے ہوتے ہیں اجلاس بلائے جانا ہوتا ہے پھر حلف لیا جانا ہوتا ہے وزیر اللہ سے سپیکر سے تو یہ کئی چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو گورنر نے کرنی ہوتی ہیں تو اس لیے نون لی کے سوچ رہی ہے کہ سخت گیر موقف رکھنے والا سخت گیر اقدامات کرنے والا گورنر رانہ ساناللہ کو لائے جائے تاکہ پنجاب میں جو اپوزیشن ہو اس کا سر کچلا جا سکے اس کے آگے بند بند آ جا سکے اس کو رکا جا سکے اور ایک تگڑا اگر گورنر ہوگا تو حکیم ساناللہ جو ہیں حکیم ساناللہ وہ شاید بے تطریقے سے علاج کر سکیں گے لیکن حکیم ساناللہ کے علاج نے ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں مرض کو بڑھایا ہے علاج نہیں کیا تو اب دیکھتے ہیں کہ حکیم ساناللہ مرض کا علاج کرتے ہیں یا مزید مرض کو خراب کرتے ہیں اجاز دیجئے اللہ حافظ